بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹین کلاس کی ایکسرسائز نمبر ون پائنٹ ٹو کا کوئسن نمبر ون کا پارٹ نمبر سیکنڈ ڈسکس کریں گے جس میں ہم نے ایکویشن کو کوارڈ ایکویشن ہمیں دی ہوئی ہے جس کو ہم نے کوارڈرک فارمولا سے حل کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو کوئسن سٹارٹ کرنے سے پہلے جس میں میرا چینل سسکرائب نہیں کیا آپ کو سسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو جو آپ کو مل سکیں تو کوارڈرک فارمولا سے کیسے حل کرنا ہے کوارڈرک فارمولا سے آپ نے حل کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ والی ویلیو اے کی ہے یہ والی ویلیو بی کی ہے اور یہ والی ویلیو سی کی ہے تو ایکس سکیر والی ویلیو جو ہے اے کی ہے اس کو لکھ لیں اے ایکوال ٹو فائیب اور سیکنڈ والی ویلیو بی کی ہے اور تھرڈ والی ویلیو جو ہے وہ سی کی ہے کوارڈرک فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a یہ quadratic formula ہمارے پاس آ گیا اب b کی value یہاں پہ mention کریں یہاں پہ آ گیا جی minus 8 plus minus under root اب b کی value ہمارے پاس 8 کا square minus 4 into a کی value ہے یہاں پہ 5 اور c کی value ہے یہاں پہ 1 2 into a کی value یہاں پہ ہے 5 اب آپ نے کیا کرنا ہے 8 کا square کھولیں plus minus under root یہاں پہ آ گیا 64 یہاں پہ آ گیا جی 20 اور پیچھے آپ کے پاس بچا 10 ادھر آگی value minus 8 plus minus under root ادھر آپ کے پاس آ گیا 44 over آ گیا اگا پاس 10 next آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساری values ہے x کے برابر ہیں next x equal to آپ کے پاس آ گیا 44 کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں minus 8 plus minus under root 11 multiply by 4 لکھ سکتے ہیں 48 کو 11 forza 48 ہوتا ہے یہ میں نے اس لئے ایسے کیا ہے تاکہ میں 4 کا جو under root آپ کے پاس آ جائے تو 4 کا under root آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ 2 under root 11 over 10 اب ان دونوں میں سے 2 کو common لے لیں 2 common آ گیا اندر آپ کے پاس آ گیا minus 4 plus minus under root 11 over 10 2 ones are 2 2 fives are 10 اور x equal to آ گیا آپ کے پاس minus 4 plus minus under root 11 over 5 یہی آپ کا انسر ہے تو میں تمہارا روپیٹ کر دیتا ہوں question کو کہ آپ نے اس question کو یہ quadratic question آپ کے پاس دیوئی ہے اس quadratic question کو آپ نے quadratic formula سے حل کرنا ہے quadratic formula سے حل کروگے تو quadratic formula سے حل کرنے سے آپ نے کیا کرنا ہے start job کرنا question کو x square value جائے ایک ہی ہوتی ہے x value جائے وہ b کی ہے اور constant value جائے وہ c کی ہے quadratic formula آپ کے پاس آ گیا x equal to minus b plus minus under root b square minus 4 c over 2a یہ آپ کے پاس quadratic formula آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو value یہاں پہ first of all b کی require b کی value ہمارے پاس 8 ہے آپ نے b کی جگہ پہ اس کی value put کر دینی ہے پھر اس کے بعد b کی value 8 کا square آ گیا minus 4 اور a کی value یہاں پہ 5 اور c کی value یہاں پہ ہے 1 اب آپ نے کیا کیا 4 کو 5 سے multiply کیا تو 20 آ گیا 64 کو آپ نے 20 میں سے minus کیا تو 44 آ گیا اب آپ نے کیا کیا 44 کو پیر بنا ہے 11 multiply by 4 4 کا جو under root ہے وہ آپ کے پاس 2 آ گیا ان دونوں میں سے 2 common لے لیا اس کی جگہ پہ آپ کے پاس 4 بات ہیا اب 2 سے آپ نے 10 کو cancel out کر دیا یہ آپ کے پاس 5 آ گیا یہی آپ کا اندھر ہے اگر question سمجھ نہ آیا ہو تو آپ میرے ساتھ اس number پہ رابطہ بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ comment section میں بھی میرے سے بات کر سکتے ہو thank you